بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیرد کے ساتھ ہوں گے تو دیکھیں کہ سگے بین بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد کو سگے بین بھائی کہا جاتا ہے باپ کی بھی اگر شادی ہوئی ہو اور اسی کے مطلب کے دوسری جو ماں ہوتی ہیں سوتیلی ماں اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے سوتیلے بین بھائی ہوتے ہیں جس طرح سے معاشرہ کو نام سے بھگارتا ہے اسی کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ اپنے ماں اور باپ کے ایک ماں اور ایک باپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سگے بین بھائی ہوتے ہیں اور جو سوتیلی ماں اور سوتیلے باپ کی ہوتے ہیں وہ ہمارے سوتیلے بین بھائی ہوتے ہیں میں نہیں کہتی یہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے اسی طرح سے ان رشتوں کو بھگارا جاتا ہے تو پھر جو اور کوئی بچی ہے اس کو کیسے ان کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ ان کو سگے بہن بھائی ہیں کیا وہ ان کے باپ کی اولاد ہے کیا جس باپ کی وہ اولاد ہیں اسی باپ کی اولاد مقدس کی ہے کیا سابرہ نے ندیم بھائی کی بیٹی پیدا کی ہے اور اس کے اسی وجہ سے اس نے یہ ٹائٹل لکھا ہے کہ کبھی مقدس اپنے سگے بہن اور بھائیوں سے بھی ملے گی مجھے تو یہ ایسا ہی لگا ہے اور اسی وجہ سے میں ویڈیو بنانے پر مجبور ہوئی ہوں کیونکہ مجھے کوئی بھی شوق نہیں تھا ان لوگوں کی گٹیاں سے تھم نیل پر کے حوالے سے بات کریں یہ ان لوگ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لے تو ان کے ویوز نہیں یادے لیکن در حقیقت اگر آپ جیسے گٹیاں ترین لوگوں پر ہم لوگ ویڈیوز نہیں بناتے آپ لوگوں کے ویوز نہیں یادے یہ آپ لوگوں کو آسان مند ہونا چاہیے ریاکشن والوں کا جن کی آپ جن کی وجہ سے ہو اور جن کی وجہ سے آپ لوگ ویوز لیتے ہو آپ لوگ ہمارے حیرات کھاتے ہو کیونکہ جب تک ہم بات نہ کریں تو آپ لوگ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہو کیونکہ تب کوئی آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ویوز آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ان کی خوش فائمی جو ہے نوے ہمیں دور پہلے کر دیتے ہو اس کے بعد میں اصل ٹوپک کی طرف آتی ہوں تو آپ لوگوں سے بین بھائیوں سے ہمیشہ ہماری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ چینل پر فارس ٹیم آئے ہیں اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل ایکن کو اول کے اپشن پر پریس کریں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکے تو کل میڈم میڈم تو نہیں ہے جس طرح اس کی شکل ہے جس طرح اس کا محمود کے ساتھ بیہیویر کر رہا ہے اسی کے حوالے سے بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے چک کیا ہوگا میرے کہنے کے پہلے بھی آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو محمود کا بس نہیں چلتا کہ میں سابرہ کے موں کے اندر کیمرہ فٹ کر دوں جس طرح کہ وہ نوالے لیتی ہے اس کو یہی بس کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ایک ایک داند بھی لوگوں کو نظر آئے کہ دیکھو میں سابرہ کے موں میں نوالے ڈال رہا ہوں ایک قسم کا وہ یہ دکھانے کی لوگوں کو کوشش کرتا ہے لیکن وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ لوگ اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ سابرہ تمہارا دیا ہونے والا نہیں کھاتی ہے بلکہ وہ اپنے پیسوں کھانے والا کھاتی ہے اور تمہیں بھی نوالے کھلاتی ہے اسی وجہ سے تو تم اس عورت کو گھر سے بگا کے لائے ہو ہمیشہ اس کی یہ بات ہوتی ہے ویڈیو میں بہت دکھ ہوتا ہے ہم لوگوں کو تو آپ لوگ سوچیں کہ ان بچوں کو دیکھ کر ان کو کتنا سارا دکھ ہوتا ہوگا یہ بولتی ہے کہ وہ بچے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مقدس ان کی بہن ہے مقدس کب ان کی بہن ہے مجھے یہ بتا کیا ندیم بھائی کی بیٹی ہے کیا ندیم بھائی کی اس کی والدیت میں ندیم بھائی کا نام آتا ہے اس وجہ سے تم نے کہا کہ وہ اس کے سگبین بھائی ہیں تو بگوڑی سہبہ میں آپ کو یہ باور کروا دوں یاد کروا دوں کہ ان بچوں کو تمہاری بلکل بھی پرواہ نہیں ہے ان کی جوتے کو بھی پرواہ نہیں ہے ماں وہ ہوتی ہے نا جو اپنے بچوں کے لئے قربانیاں دیتی ہے جو اپنے بچوں کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے تب وہ ماں کہلاتی ہے کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت اللہ پاک نے اس وجہ سے نہیں رکھی ہے کیونکہ ماں بھی قربانیاں بچوں کے لئے دیتی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ پیدا کر رہی ہے بچوں کو اور میرا فارس پورا ہو گیا پیدا کر کے آپ لوگ معاشرے میں اس طرح بچوں کو ڈال دیتی ہو تو وہ بچے اللہ وارس کہلاتے ہیں وہ بھی تو ماں ہوتی ہیں نا صرف اللہ جو اس طرح کے گناہوں کی پورٹری پیدا کر کے کبھی تو کچھلے کے ڈیر میں پھینک دیتی ہیں کبھی کسی آدھی سینٹر میں بھی دیتی ہیں کبھی کدھر پھینک دیتی ہیں تو وہ بھی تو ماں ہوتی ہیں نا ان کو بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اولاد پیدا کیا تو ان کو تو اللہ پاک اور اچھا دے عزاب میں ممتلا کریں گے بھی نہیں رہی ہے کیونکہ جس طرح تم ان کو پیدا کیا پھر ان کو پھینکا وہ اسی میں آ گیا جس طرح لوگ حرام کا بچہ پھینکتے اسی طرح تم نے ایسے بچوں کو پھینکا کیونکہ تمہیں اس کے باپ سے تو کوئی غرض ہی نہیں تھی غرض تھی جس کے لیے تم نے گھر بھر چھوڑا اپنے پھول جیسے بچے چھوڑے اپنی ماں کی ممتا کا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گلاغ اٹھا دو پھر کیسے کر سکتے ہیں تم ان کی ماں ہو تمہارے پاؤں تلے ان کی جنت ہے تم نے یہ حق بھی ان سے چھین لیا اور بھرے بچے کیسے یاد کرتے ہوں گے تم کو کیسے یاد کرتے ہوں گے اس مقدس کو کہ یہ ہماری بہن ہے ان کی بہن ہے بھی یا نہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا کیونکہ نہیں ان کی تمہاری طرح اس کی شکل ہے نہیں کوئی بھی نقش تمہاری طرف اس کا گیا ہے یہ بلکل سیم نور فاطمہ ریحانہ کی بیٹی ہے کیونکہ تم دونوں نے ملی بکر کر کے چھے مہینے کے اندر اندر تم نے اپنے چہتے ماموں کے اوپر سے یہ لیبل اتارا تھا جو ہم لوگ ان کو یا باقی لوگ اس کو نام سے پکارتے تھے تم نے بہت ہی کوشش کر کے اپنا یہ نام اتارا کیونکہ نسیمہ آنٹی جس ویڈیو میں بھی تمہارے اخلاف بات کرتی تھی وہ یہی بولتی تھی کہ سابرا جس کے سانڈ کے پیچھے پاکے گئیوں اس سانڈ کا بچہ بھی پیدا کر لو اور میرے پوتے اور پوتکوں کا نام نہ لو تم نے ان کو نیچا دکھانے کے لیے جیسے تیسے کی یہ بچی لی اب وہ بچے کیسے ہی اس کو بولیں کہ یہ ہماری بہن ہے اور نہیں انشاءاللہ زندگی میں وہ دن آئے گا جب وہ یہ بانے گے کہ یہ ہماری بہن ہے اور نہیں اسے ایک بہن جیسا پیار کریں گے کیونکہ تم جیسے عورت نئے بچوں سے کیا کہنی شینا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جنہوں یہ جو ویڈیو بیگرونڈ میں آر گیا یہ میری نہیں ہے بلکہ یہ میری قزن کی ویڈیو لگی ہوئی ہے میری قزن بہت اچھے سکتے کپڑے سلائی کر رہ کر لیتی ہے اور وہ آرڈر میں بھی سلائی کرتی ہے اور سلائی بھی باقی جیسے لوگ سلائی کرواتے ہیں اس سے بھی کم قیمت پر یہ سلائی کرتی ہے تو اگر کسی کو بھی ضرورت ہو تو اس کا چینل بھی ہے میں آپ لوگوں کو اس کے چینل کا بھی وزٹ کروانگی میں یہاں پہ لنک بھی دے دوں گی کسی نے اگر ڈیوائنڈ کی تو اور میں اس کی طرح کرونا میں بھی آپ کی کروا دوں گی کہ اگر آپ لوگوں نہیں اس سے کام کروانا ہو جہاں بھی ہے وہ آپ کو میں بھی دے گی سلائی کر کے تو اس نے یہ کہا تھا اسے جیسے میری ویڈیو بیگرونڈ بھی چلائی ہے تو بات یہ تھی کس نے کہا ہے کہ یہ ہاں جی بات ہو رہی ہے جوید مامو کی جوید مامو ہر ویڈیو میں یہ کہتے ہیں بابا کی لاتلی بابا کی جان بابا کی پری بابا کی ملزا بلقائز بیعت کیونکہ اس بچی سے ہمارا کوئی لینہ دینے نہیں ہے نہیں چھوٹی سی بچی سے ہم دشمنی کر رکھ سکتے اور نہیں چھوٹی سی بچی کے لیے ہم کوئی اور بات بھی کہہ سکتے کیونکہ اللہ پاک جیسے اس بچی کے نصیب اچھے کریں اور اس کو زندگی صحت دیں آمین لیکن میں آپ لوگوں بھی بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی بچے تھے وہ بھی جو آپ گھر سے پگا کے لائے تھے وہ بھی اس کے بچے تھے ان سے بھی آپ نے ماں چھینی ہے اور آپ کس طرح کہہ رہے ہیں تو بابا کی پری بابا کی لاتلی بابا کا اس نے رومان اٹھایا ہوا ہے بابا کا کپڑا اٹھایا ہوا ہے یہ بابا کے کپڑے کو اپنے ساتھ لگا کے رکھ رہی ہے تو اسی طرح وہ بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری ماں ہے وہ بھی اسی طرح اسے لات کرتے ہوں گے اسی طرح اس کے گود میں بیرتے ہوں گے اسی طرح وہ بھی سمتے تھے کہ ہماری ماں ہے تو جاوید مامو آپ نے دنیا بھی کھوئی ہے اور اپنی آخرت بھی کھوئی ہے صرف اور صرف ایک چھوٹے سے چینل کی وجہ سے آپ نے بچوں سے ان کی ماں چھینی ہے ماں کا حق چھینی ہے اور سابرہ سے آپ نے کون سی دشمنی نہیں نبائی ہے آپ نے سابرہ کو جو عورت کو بہت ہی عزاز کی بات ہوتی ہے جب عورت ماں بن دیا نا تو عورت خوشی سے پھلے نہیں سماتی کہ آج میرے پاؤں تلے بھی اللہ پاک نے جنت رکھ لی ہے تو آپ نے سابرہ سے وہ جنت بھی شینی ہے کیونکہ عورتیں اپنے بچوں کے لیے بوکی ننگی رہ سکتی ہیں لیکن کبھی اپنے بچوں کو وہ بوکا نہیں رکھ سکتی ہیں تو آپ نے ان کی موں کا نوالا چھینی ہے یہ چینل جس پہ آپ کوبرہ سام بن کے بیٹھے ہونا یہ چینل بھی ان کا تھا ان بچوں کو سب نے یوز کیا سب رشتہ داروں نے ان بچوں کو یوز کیا اور بچوں کو یوز بھی کر رہے ہیں بچوں کا نام لے کر کون کن بندے نے ویوز نہیں لیے اور کون کن بندہ بچوں کو ساتھ رکھ کر ویوز نہیں لے رہا ہے تو اللہ پاک ہی آپ لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے سب کچھ پیسہ ہے نہیں کہ رشتہ ہے نہیں کوئی احساس ہے نہیں کسی کے درد آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ جب آئے آپ نے یہ سمجھا کہ یوٹیوب ہمارے باپ کی جگیر ہے حالانکہ یہاں پہ سب نہیں کام کرنا ہے آپ جیسے لوگوں نے آپ جیسے پنجابی لوگوں نے ہمارے پنجاب کو بدنام کر دیا آپ جیسی گٹیاں عورتوں نے سب عورتوں کو پنجاب کی عورتوں کو ایک جسا کر دیا آج جب بھی لوگ پنجاب کا نام لے دینے تو لوگ کہتے ہیں پنجاب کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں پنجاب کی عورتیں بے پردہ ہیں اور یہی باتیں شیئر کرنی تھیں اسی کے ساتھ اجازت جاتے ہوں اللہ حافظ